موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اماعباد ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشی کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم کو بھینا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج دیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنے سوالات بھیجیں یا آوڈیو میں بھیجیں یا تحریری شکل میں لکھ کر بھیجیں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں محصول ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چلتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے سوال و جواب کے جو بھی اصول و ذوابی تھے جو بھی آداب ہیں سب کا خیال لکھیں بالخصوص اس بات پر دھیان لیں کہ آپ کا سوال بہت مختصر ہو کم سے کم الفاظ پر مشتمل ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی واقعیتاً کسی کو ضرورت ہو اس کا تعلق عمل سے ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں وہ آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں آج ہمارے پاس جو سوالات کی فہری سے دیکھتے ہیں ساتھ سے پہلے ویڈیو میں ہمارے پاس سوال ہے اس کو دیکھتے ہیں یہ ہمارے محمد بھائی ہیں ان کا کہنا ہے کہ اکثر میرے کام کو میری ہی نظر لگ جاتی ہے تو اس کا کوئی حل بتائیے تو ساتھ سے پہلی بات تو یہ کہ آخر آپ یا کوئی بھی یہ کیسے فیصلہ کر لیتا ہے کہ ہم کو ہماری ہی نظر لگی ہے یہ اپنے بارے میں ایک طرح کی بدگمانی ہے اللہ تعالیٰ نے جو بدگمانی سے روکا ہے یا برے خیالات سے روکا ہے برے گمان سے روکا ہے تو وہ سب کے تعلق سے نہ اپنے بارے میں بدگمانی کرنا چاہیے نہ کسی اور کے بارے میں بدگمانی کرنا چاہیے تو بہت سارے لوگ ایسے ہی وہم اور یہ خیال پال لیتے ہیں کہ ہم کو نظر لگ گئی ہماری یا ہمارے بچے کو ہماری نظر لگ گئی ہماری بیوی کو ہماری نظر لگئی یہ جو ہماری فیملی ہوتی ہے ہماری رشتے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے محبت کے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے محبت کا تقاضی کرتے ہیں یہاں بدگمانی اور اس طرح کی چیز نہیں سوچنا چاہیے جب کوئی بہت ہی واضح نشانی ہو بہت ہی واضح بات ہو تو چلو آدمی سوچ لے لیکن ایسے ہی بات بات پہ آدمی کسی کام میں فیل ہو گیا کوئی اس کا نقصان ہو گیا تو اس کو لے جا کر یہیں جوڑ دے کہ ہم کو نظر لگی ہے تو یہ مناسب نہیں ہے تو یہ اپنے آپ میں فیصلہ کرنا کہ مجھ کو میری نظر لگ رہی ہے یہ بہت ہی عجیب و غریب بات ہے کسی بھی آدمی کو ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے ہاں وہ تدابیر اختیار کرنا چاہیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پہ عمل کرنا چاہیے جن سے نظر بس سے بچاؤ میں مدد ملتی ہے یعنی اس حصول کے جو عذکار ہیں جو دعائیں ہیں وہ پڑھتے رہنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث امام حاکم رحمہ اللہ نے اور بہت سارے محدثیں نے اس کو روایت کیا ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اس کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنے آپ میں اپنے اندر اپنی ذات میں اپنی شخصیت میں کوئی چیز دیکھے جو اس کو بھائے یہ بڑی اچھی چیز ہے یا او مالی یا اپنے مال میں آدمی بیڈنس کر رہا ہے اچھا خاصا فائدہ ہو رہا ہے اور دیکھیں کہ یہ بہت اچھی چیز ہم کو مل رہی ہے تو اپنے بارے میں یا اپنے مال کے بارے میں اب بعض راتوں میں ہے کہ اگر اپنے بھائی کے تعلق سے کوئی اچھی چیز دیکھے کسی کے تعلق سے بھی اپنے بارے میں دوسرے کے بارے میں اپنے مال کے بارے میں اپنی گھر کے بارے میں تیارت کے بارے میں کسی طرح کی کوئی اچھی چیز دیکھے جو اسے بھا جائے تو کیا کرے وہ وہ برکت کی دعا کرے بارک اللہ کے یہ علاج ہے یہ ہتھیار ہے نظرِ بد سے بچنے کا تو آپ کو کوئی نعمت ملی ہے تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس میں برکت دے اللہ کا شکر ادا کریں اللہ سے برکت کی دعا کریں ایسے ہی کسی بھائی کے اندر آپ نے کوئی چیز دیکھی تو اللہ سے برکت کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دولت دی اللہ تعالیٰ مزید اس میں برکت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں سنا بیان کریں تو برکت کی دعا کریں گے اللہ کی تعریف کریں گے تو اس چیز سے نظرِ بد نہیں لگے گی نظرِ بد سے بچنے کے لیے یہ ایک مناسب ہتیار ہے تو ہونا کیا چاہیے کہ ہم اور آپ یہ عذکار پڑھتے رہیں صبح و شام کی عذکار پڑھتے رہیں نماز کے بعد کے جو عذکار ہیں وہ پڑھتے رہیں اور جب بھی کوئی چیز بھا جائے ہمارے اپنے اندر یا کسی بھائی کے اندر بچوں کے اندر تو وہاں پہ ہم برکت کی دعا کریں یہ ہماری ذمہ داری یہ کرتے رہیں یہ کرنے کے بعد ہم مطمئن ہیں ہم بلا وضع کی الزام تراشی نہ کریں نہ اپنے اوپر نہ اپنے بچوں کے اوپر نہ اپنے بیوی کے اوپر کہ بیوی کو میری نظر لگی مجھ کو بیوی کے نظر لگی میری نظر بچوں کے لگی بچوں کے میری لگی کس طرح سے خاندان ٹوٹ فوڑ کر شکار ہو جاتا ہے ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں جو خاندان میں ایک سوئی سی دنیا بھر کے جگڑے ہوتے ہیں اس بیچ میں یہ چیز بھی لے آتے ہیں کہ ایک دوسری کی نظر لگ رہی ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے ذکر و اذکار کی پابندی کریں برکت کی دعا دیں یہ عادت ڈالیں ایک دوسری کو برکت کی دعا دیں اور اس کے بعد یہ بھول جائیں کہ نظریں بد لگ رہی ہیں یہ سارے چیزیں بھول جائیں یہ جو طریقہ بتا ہے لیکن اس پر عمل کرنا چاہیے تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن سے سارے چیزیں نکال دیں کہ آپ کو آپ کی نظریں بد لگ رہی ہیں کس نے آپ کو بتایا کہاں سے بھائی آئی گے بھائی کس نے اس کو فائنڈ آؤٹ کیا کہ آپ کی نظر لگی یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے اس لئے برکت کی دعا کریں اور یہ خیالات ذہن سے نکالتے ہیں ہمیں دیکھیں آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگے سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ شیخ بہت سے لڑکے اور لڑکیا ایسے ہیں جن کا نکا نہیں ہوتا تو کیا اللہ نے سب کا جوڑا فکس کیا ہے کیا سب کا جوڑا جو اللہ نے تیہ کر کے رکھا ہے پہلے سے ان سے ہی نکا ہوگا انسان اس معاملے میں فکر نہ بھی کرے تو جس سے اللہ نے تیہ کیا ہے اس سے شادی ہو جائے گی اس بارے میں بتایا السلام علیکم ورحمت اللہ یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں جن کا کہنا ہے کہ بہت سے لڑکے لڑکیاں جن کی شادی نہیں ہوتی ہے رشتے کے لئے پریشان ہیں تو کیا ان کو بے فکر ہو جانا چاہیے یہ مان کر کہ اللہ تعالی نے ہر شخص کا جوڑا تیہ کر کے رکھا ہے یعنی جس کی شادی جس کے ساتھ ہونی ہے پہلے سے اللہ کیاں فیصلہ ہو چکا ہے اور اس کی شادی دیر سویر اسی کے ساتھ ہوگی اس لئے آدمی کو بے فکر ہو جانا چاہیے تو کیا یہ درست ہے تو دیکھیں یہ بات جو بہت سارے لوگوں میں مشہور ہے کہ جوڑے آسمان سے بن کے آتے ہیں یعنی اللہ رب العالمین ارشتہ تیہ کرتا ہے جو جوڑی ہوتی ہے وہ اللہ بناتا ہے یہ بالکل بے بنیاد بات ہے نہ قرآن میں ایسی کوئی بات ہے نہ اللہ کے نبی صلی اللہ کی حدیث میں ایسی کوئی بات ہے کہ جوڑے اللہ تعالیٰ بناتا ہے بالکل بھی ایسی کوئی بات نہیں لیکن ایک چیز ہے تقدیر اللہ رب العالمین نے ہر چیز لکھ کے رکھی ہے لیکن لکھ کے رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجبور کیا ہے کہ اسی کے مطابق سب کو کرنا ہے بلکہ اللہ رب العالمین کو یہ علم تھا کہ آگے چل کر میرا یہ بندہ کیا کرنے والا ہے تو اللہ نے اپنی معلومات لکھا اللہ نے اپنا علم لکھا ہے اللہ نے اس لئے کوئی چیز نہیں لکھی ہے کہ بس ایسے ہی کروانا ہے بلکہ اللہ کو معلوم تھا یہ ایسے کرے گا تو بندہ اپنے اختیار سے کر رہا ہے اپنے ارادے سے کر رہا ہے وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے لیکن اللہ کو علم تھا کیونکہ اللہ کو ماکان کا علم ہے پہلے جو ہوا اس کا بھی علم ہے جو اورا اس کا بھی علم ہے اور فیوچر میں آگے کیا ہوگا یہ بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اللہ تعالی جانتا ہے اللہ کا علم خطا نہیں کر سکتا تو اللہ نے اپنا وہ علم جو کل کیا ہونے والا ہے وہ لکھ دیا جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں یہ ایک الکشی سے لیکن یہ جو مشہور ہے کہ اللہ تعالی جوڑے بنا دیتا ہے اور ایسے ہی اللہ کے بنائے ہوئے اللہ کے کیے ہوئے فیصلے کے مطابق ہی شادی ہوگی تو یہ غلط ہے اللہ تعالی نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا یہ فیصلے ہم کرتے ہیں کہ کبھی کبھی ہمارے فیصلے کتنے غلط ہوتے ہیں کہ شادی کے بعد رشتہ توڑنا پڑتا ہے معاملہ طلاق تک پہنچتا ہے یا معاملہ خولہ تک پہنچتا ہے اور رشتہ ٹوٹ جاتا ہے کبھی کچھ مرحلہ گزار کے ٹوٹ جاتا ہے کبھی ایک لمبا مرحلہ گزرتا ہے اور رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اس لئے یہ کہنا کہ اللہ تعالی نے جوڑے بنا دیئے ہیں یہ بالکل غلط بات ہے دیکھیں اللہ تعالی نے حدیث میں یہ بھی کہا ہے کہ دنیا والے یہ چیزیں دیکھ کر شادی کرتے ہیں چار چیزیں دیکھ کر لوگ شادی کرتے ہیں اس میں مال ہے جمال خوبصورتی ہے اور اس طرح سے حسب و نصب ہے اور دنداری ہے تو اللہ تعالی نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فضفر بزات الدین تم دنداری کی بنیاد پر شادی کرو تو اللہ تعالی نے جو یہ گائیڈ لائن دی ہے کہ رشتہ چنتے بھی ہمیں کس طرح کے ساتھی منتخب کرنا چاہیے کہ رشتہ آسمان سے تینی ہے ورنہ کیا ضرورت تھی یہ بتانے کی کہ کس سے رشتہ کرنا ہے اور کس سے رشتہ نہیں کرنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشورے آتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابیات آتی تھی مشورے لے کے کبھی کبھی کہ ہم کو فلاں نے نکاح کا پیغام دیا ہم کو فلاں نے دیا فلاں دی دیا ہے ہم کس سے شادی کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نہیں کہتے تھے کہ کسی سے بھی شادی کر لو ہوگی شادی اسی سے جس کے ساتھ اللہ نے مقدر کر کے رکھا ہے ایسا بالکل نہیں ہے تو جو لوگ بھی شادیاں کرتے ہیں رشتے چنتے ہیں وہ اپنی مرضی سے رشتے چنتے ہیں اپنی اختیار سے رشتے چنتے ہیں اور ہمارا اختیار کیا ہوگا ہماری مرضی ہم کو کہاں لے جائے گی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ کے رکھا وہ الیک چیز ہے لیکن وہ جو بھی فیصلے ہم کرتے ہیں ہماری مرضی سے کہتے ہیں اس لئے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے جوڑی بنا دی ہے یہ بلکل غلط بات ہے بلکل بے بنیاد بات ہے اور ایسا خیال ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے بلکہ ہر شخص کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا ایک اچھی جگہ رشتہ لگے لڑکا ہو تو اس کی کوشش ہوئی چاہیے کہ اچھی لڑکی دیندار لڑکی اس کو ملے اور لڑکی ہو تو اس کے ولی کی کوشش ہونی چاہیے کہ اس کے شادی اچھی جگہ ہو دیندار لڑکے سے ہو تو ہماری مرضی اور ہماری اختیار کا بہت بڑا دخل ہے ہمیں اپنی ثوابتی سے رشتہ چننا چاہیے اور اس چیز پر بروزہ کر کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو اللہ نے جہاں لکھا ہوگا وہاں شادی ہوگی یہ غلط بات ہے ہم شادیاں اپنی مرضی سے کرتے ہیں اللہ نے جو لکھا ہے وہ ہماری مرضی کے مطابق لکھا ہے اللہ کو معلوم تھا کہ یہ کیا فیصلہ کرے گا اس لئے اللہ نے لکھا ہے اس لئے نہیں اس بندے سے یہی کرو ہونا ہے اس کو ہر حال میں اسی جگہ رشتہ ہونا ہے اس لئے اللہ نے لکھ دیا ہے بان دیا ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے تو خلاصہ یہ کہ یہ جو بات تو عوام میں مشہور ہے کہ جوڑے آسمان سے بن کے آتے ہیں بے بنیاد بات ہے نہ قرآن میں ایسی کوئی بات ہے نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ایسی کوئی بات ہے بلکہ قرآن اور حدیث کے نصوص تو یہ بتلاتے ہیں کہ شادی کا جوڑا چننے میں ہمارا فیصلہ ہوتا ہے ہماری مرضی ہوتی ہے اس لئے طلاق کی بات آتی ہے خلا کی بات آتی ہے اور یہ ساری تعلیمات اللہ تعالی نے قرآن میں دے کر رکھی ہے حدیث میں دے کر رکھی ہے قرآن میں طلاق کی بحث ہے سورہ طلاق ہے اگر یہ جوڑے اللہ تعالی نے بنا دیے یعنی اگر کسی کے شادی کسی سے ہوئی ہے تو اس کا یہ معنی لیا جائے کہ اللہ نے ایسا لکھا تھا اور اللہ نے ایسا فیصلہ کیا ہے اللہ کا فیصلہ ہے تو اس میں طلاق کی ہنجائش نہیں ہونی چاہی دراصل یہ غیروں کی سوچ ہے اسلامی سوچ نہیں ہے کہ جوڑے آسمان سے بن جاتے ہیں اوپ اسی کے ساتھ رہو اب چاہے جیسے بھی حادثات ہوں جیسی بھی آفت آ جائے لڑکی کے ساتھ جو کچھ بھی ہو جائے لڑکے کے ساتھ جو کچھ بھی ہو جائے وہ پاگل ہو جائے کچھ بھی ہو جائے اس کے ساتھ اس سے تم الگ نہیں ہو سکتے چونکہ یہ جوڑی اوپر سے بن کے آئے یہ غلط بات اسلام نے ایسا نہیں کیا اسلام نے تو باقید طلاق کا ایک کا حل پیش کیا ہے کہ اگر شادی ہو جانے کے بعد بھی دونوں کو لگتا ہے کہ یہ دونوں ایک ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں تو وہ الگ ہو جائیں شوہر فیصلہ کر سکتا الگ ہونے کا طلاق کے ذریعے اور بیوی فیصلہ کر سکتی ہے الگ ہونے کے لئے خلا کے ذریعے یہ طلاق خلا یہ دونوں اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تعلیم بھی ہے کہ کس طرح سے لڑکا چننا چاہیے یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ رشتے آسمان سے بن کر نہیں آتے ہیں بلکہ اس دھرتی پر بسنے والے انسان ہی چونتے ہیں بلکہ صحیح بخاری کی کروایت ہے کہ مغیس اور بریرہ رضی اللہ عنہ ان دونوں کی شادی ہو چکی تھی مغیس غلام تھے بریرہ رضی اللہ عنہ بھی لونڈی تھی لیکن اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کو خرید کے آزاد کر دیا اب جب وہ آزاد ہو گئیں تو اسلام کا قانون یہ ہے کہ اگر ایک غلام کی اور لونڈی کی شادی کرا دی جائے اب بعد میں ان دونوں میں سے کوئی آزاد ہو جائے تو وہ اس رشتے کو توڑ سکتا ہے جیسے بریرہ رضی اللہ عنہ آزاد ہو گئی تو جب غلام تھی تو ان کی مرضی نہیں چلتی تھی شادی کرا دی وہ کیا کر سکتی تھی لیکن اب آزاد ہو گئی تو اب ان کو اختیار ہے اپنی مرضی سے شادی کرنے کا وہ چاہیں تو اس رشتے پر باقی رہ سکتی ہیں اور چاہیں تو الگ ہو سکتی اپنی مرضی سے اپنا رشتہ چن سکتی ہیں تو بریرہ رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ اب میں اپنے شوہر مغیس رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہیں رہوں گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی اور یہ بات بھی پہنچی کہ مغیس رضی اللہ عنہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے بریرہ رضی اللہ عنہ سے بلکہ صحیح بخاری کے روایے تھے کہ وہ مدینہ کی گلیوں میں ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے روتے ہوئے کہ تم مجھے مت چھوڑو اور میرے ساتھ رہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ترس آیا اس بات پہ اور انہوں نے بلوایا بریرہ رضی اللہ عنہ کو اور کہا لو راجعتی کہ اچھا ہوتا اگر تم مغیس رضی اللہ عنہ کے پاس لوڑ جاتی انہیں اپنا لیتی تو بریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی تعمرونی یہ آپ کا حکم ہے تو اللہ کے نبی سم نے کہا کہ نہیں یہ میرا حکم نہیں یہ ایک مشورہ ہے ایک مشورہ ہے کہ تم ان کے ساتھ رہو تو انہوں نے کہا لا حاجت علیفی اگر یہ آپ کا مشورہ ہے تو مجھے مغیس کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ الگ ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان دونوں کا یہ رشتہ برقرار رہے الگ نہ ہونے پائے لیکن بریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنا قانونی اور شرعی حق استعمال کیا الگ ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ نہیں کہا کہ تم دونوں کی جوڑی آسمان سے بن کر آئی تھی کیوں توڑ رہے ہو بالکل نہیں حالانکہ آپ چاہتے تھے کہ رشتہ برقرار رہے مشورہ بھی دیا لیکن اس کے باوجود بھی حکم نہیں دیا کہ تم یہ رشتہ مت توڑو تو یہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ اس تصور کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس حقیدے کی کوئی گنجائش نہیں اس خیال کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے فیصلہ کر دیا ہے کس کی شادی کس کے ساتھ ہونا نہیں بالکل نہیں تقدیر میں جو لکھا ہے اس کی وضعب میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں کہ ہمارے فیصلے لکھے ہوئے ہیں ہمارے اختیارات لکھے ہوئے ہیں ہم اپنے اختیار سے اپنے مرجی سے کیا کرنے والے اللہ کا علم تھا اللہ نے اپنا علم اور اپنی معلومات لکھی ہے اور اللہ کی معلومات اللہ کا علم کبھی غلط نہیں ہو سکتا تو خلاصہ یہ کہ رشتے کا فیصلہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا ہماری طرف سے ہوتا ہے اس لئے ہمیں اپنی کوشش کرتے رہنا چاہیے اچھے رشتے کی تلاش میں اور ہاتھ پہ ہاتھ درے نہیں بیٹھنا چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت وبرکاتہ ہوں پیسے دے کر کسی گورنمنٹ پوشت کو حاصل کرنا گورنمنٹ پوشت کو حاصل کرنا اور سیکٹر میں جواب کرنا یہ کہاں تک درست ہے یہ ایک بھائی صاحب کا سوال ہے کہ پیسے دے کر کوئی سرکاری نوکری حاصل کرنا وہاں پہ کام کرنا یہ کہاں تک درست ہے تو دیکھئے پیسے دینا یعنی رشوت آپ کہنا چاہتے ہیں کہ رشوت دے کر کوئی نوکری حاصل کرنا یا کوئی جواب حاصل کرنا یہ کہاں تک درست ہے تو دیکھیں اس کی دو شکل ہو سکتی ہے ایک تو یہ کہ ایک آدمی اس پوشٹ کا اہل ہے اس کے اندر وہ صلاحیت ہے وہ قابلیت ہے وہ بالکل اس پوشٹ کے لیے اس جاب کے لیے بالکل وہ فٹ ہے اس کے اندر وہ ہونر ہے وہ صلاحیت ہے اور وہ کام کر سکتا ہے لیکن وہ اپنا حق آسانی سے نہیں پا رہا ہے یعنی وہاں تک وہ نہیں پہنچ پا رہا اس کا حق ہے یعنی اس کو وہ چیز ملنے چاہیے لیکن کسی وجہ سے بیش میں کچھ رکاوٹیں ہیں اور اسے اپنا حق نہیں مل پا رہا ہے تو اپنا حق پانے کے لیے آدمی رشوت دے سکتا ہے اسلام میں دیکھئے رشوت دینا لینا دونوں حرام ہے ناجائز ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اصلا یہی ہے کہ رشوت دینا حرام اور ناجائز ہے لیکن جب آدمی اپنے حق سے محروم ہو اسے اپنا حق نہ مل پا رہا ہو اللہ نے اس کے لیے جو چیز جائز کر کے رکھی ہے قانون اعتبار سے بھی اس کے لیے وہ چیز جائز ہے لیکن بیچ میں کچھ کرپ لوگ ہیں جو ایک دیوار کھڑی کر رہے ہیں بلا وجہ رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ بھی آپ کسی چیز کے لیے بلکل فٹ ہو آپ پاس ہو گئے سب کچھ ہے لیکن بلا وجہ سامنے والے جو ہے کچھ پیسے کی مانگ کر لیتے ہیں کہ آپ یہ دو نہیں تو آپ کو یہ جگہ نہیں ملے گی تو کیا کرے گا بندہ مجبورا اس کو دینا پڑے گا تو یہ بصورت مجبوری اس کے گنجائش ہے آدمی اپنا حق پانے کے لیے رشوت دے سکتا ہے کوئی بھی مسئلہ ہو چاہے جاب کا مسئلہ حتیٰ کہ کوئی عبادت کا مسئلہ جس سے حج کی ادائیگی کا مسئلہ ہے ایک آدمی حج کرنے جانا چاہتا ہے اس کے پاس پیسہ ہے وہ فٹ ہے سارا مسئلہ ہے کوئی دشواری نہیں ہے بلا وجہ بیچ میں کچھ لوگ پڑھ کے رشوت مانگ رہے ہیں تو اب بندہ کیا کرے تو ایسے ہی وہ تمام شکل ہیں جس میں ایک آدمی کسی چیز کا حق رکھتا ہے لیکن وہ حق اسے نہیں مل پا رہا ہے بیچ میں کچھ جو ہے غیر مناسب لوگ کچھ کرپ لوگ دشواری کھڑی کر رہے ہیں پیسے کی بھی تو پیسہ دے کے وہ اپنا حق حاصل کر سکتا ہے یہ ایک شکل ہے ایک دوسری شکل ہے کہ ایک آدمی اس کا اہل ہی نہیں ہے یعنی ایک ایسی پوشٹ لینا چاہتا ہے کہ اس پوشٹ پر پہنچ کر وہ کام ہو نہیں کر سکتا ہے یا کام تو کر سکتا ہے لیکن بہت اچھے ڈنگ سے نہیں کر سکتا ہے اس پوشٹ کے لیے جس میار کی صلاحیت مطلوب ہے اس میار کی صلاحیت اس بندے کے اندر نہیں ہے اور بلا وجہ گھوس دے کے رشوت دے کے وہاں پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے تو یہ غلط ہے یہ ناجائز ہے چونکہ یہ اس کا حق ہی نہیں ہے اس کی اہلیت نہیں رکھتا مہت پیسہ کھلا کے وہاں پہ پہنچنا چاہتا ہے تو یہ اگر دوسری شکل ہے تو یہ ناجائز ہے حرام ہے اس کی کوئی بنجائش نہیں کیونکہ یہ ایک طرح کا دھوکہ ہے اور اللہ کی نظم کی حدیث ہے کہ جو ہم کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے اسی طرح سے یہ آمانت میں خیانت بھی ہے اور اللہ کی نظم کی حدیث ہے کہ یہ منافق کی نشانی ہے کہ دا اختومی نا خانہ جب اس سے کوئی آمانت سوپی جائے تو وہ خیانت کرے تو ایک آدمی جب کسی کام کا اہل نہیں ہے اور وہ لے کے بیٹھ جاتا ہے تو گوئے کہ امانت میں وہ خیانت کر رہا ہے تو ان نصوص کی روشنی میں اس کی کوئی بنجائش نہیں ہے تو یہ دو شکلیں ہیں تو آدمی کس میار کا ہے کس طرح کا ہے اس کے سامنے کیا حالات ہیں وہ دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ آدمی اگر اس پوشٹ پہ پہنچا ہے رشوت دیکھے تو اس کا پہنچنا ٹھیک تھا کی نہیں تھا وہ حالات دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا امیدی کی بات آپ کے لئے واضح ہوگی ہوگی آگے بڑھتے ہیں آگلہ سوال دیکھتے ہیں سلام علیکم انساء اللہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خریص ہوں گے سیکھ سے میرے ایک سوال تھا اور یہ ہے کیا عورت جو ہے گھر میں عورت جماعت بنے کے نماز پڑھ سکتی ہے یا پھر جو ہے گھر میں فیملی میمبر ہے سب جو ہے مرہم ہے تو مرہم جو ہے نماز پڑھا سکتا عورت اسے پیچھے پڑھ سکتی ہے اس کا جواب ہم کو دیا جائے حدیث کے جو ہے جڑی ہے سلام علیکم یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ گھر میں عورت جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی کی نہیں ایسے ہی اگر گھر میں کئی افراد ہیں اس میں مرد حضرات بھی ہیں تو مرد اگر امامت کرتا ہے تو پیچھے خواتین کھڑی ہوکے اس کے ساتھ جماعت میں شامل ہوکے نماز پڑھ سکتی کی نہیں تو دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر فرض نماز ہے تو اس کے جگہ مسجد ہے مرد حضرات کے لئے تو اگر فرض نماز ہے تو گھر میں کیوں پڑھے گا ہاں کوئی مجبوری ہے کوئی عزر ہے بیمار ہے بارش ہو رہی کوئی مسئلہ ہے تو ایک الگ چیز ہے لیکن ایک اختیاری بات نہیں ہے کہ آدمی چاہے تو مسجد میں نماز پڑھیں چاہے تو گھر پہ نماز پڑھیں اس لئے پہلے یہ بات صاف ہونی چاہیے کہ مرد حضرات کے لئے مسجد میں جا کے اور مسجد کی جماعت میں شامل ہو کے نماز پڑھنا یہ ضروری ہے البتہ خواتین کے لئے یہ اختیار ہے وہ چاہے تو اپنے گھروں میں نماز پڑھیں اور اگر وہ مسجد جا کے مردوں کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتی ہیں تو جا سکتی ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے یہ پہلی بات دوسری بات یہ کہ اگر گھر میں عورتیں ہیں خواتین ہیں صرف خواتین ہیں اور عورت امام بننا چاہتی ہے امام کروانا چاہتی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے سیئی حدیث ہے کہ امہائشہ رضی اللہ عنہ اسی طرح امہ سلمہ رضی اللہ عنہ یہ دونوں صحابیات یہ نماز پڑھاتی تھیں خواتین کو اور بیچ میں کھڑی ہوتی تھی یعنی امام بن کے خواتین کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھاتی تھی اور صف میں بیچ میں کھڑی ہوتی تھی مرد حضرات جب امام ہوتے ہیں مذہب نماز پڑھتے ہیں تو نارمل صورت کیا ہوتی ہے نارمل طریقہ کیا ہوتا ہے کہ امام آگے ہوتا ہے صف کے آگے تنہا اکیل اکڑا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے ایک پوری صف کھڑی ہوتی ہے لیکن اگر کوئی خاتون کوئی عورت کھڑی ہو سکتی ہے بلکہ وہ پہلی جو صف لگے گی خواتین کی اسی کے بیچ میں اس کو کھڑی ہونا ہوگا تو یہ طریقہ ہے اسی طریقے پر امام آئیشہ رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھایا تھا جیسا کہ سنن بھائی کی وغیرہ کی روایت ہے تو یہ دلیل ہے سنن بھائی کی وغیرہ کی روایت کہ ایک عورت عورتوں کو باجماعت نماز پڑھا سکتی ہے صرف عورتیں ہوں تو ایک عورت امام بن کے نماز پڑھا سکتی ہے لیکن طریقہ یہ ہوگا کہ وہ آگے نہیں کھڑی ہوگی بلکہ جو پہلی صف ہے اسی صف کے بیچ میں عورت کھڑی ہوگی جو امام ہوگی وہی اسی بیچ میں کھڑی ہوگی یہ طریقہ ہے اور یہ جائز جسے کی حدیث ہے لیکن یاد رہے کہ اگر گھر میں مرد حضرات بھی ہیں عورتیں ہیں مرد ہیں تو ان دونوں کو لے کے ایک عورت امامت نہیں کر سکتی ہے مرد حضرات بھی ہیں اور خواتین ہیں دونوں جماعت میں ہیں اب اگر کوئی عورت چاہتی ہے کہ ان کا امام بنے نماز پڑھائے بلکہ نہیں اس کی قطن کوئی بنجاش نہیں قرآن و حدیث میں کہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے یہ بات اور آخر میں جو آپ نے پوچھا کہ کوئی مرد ہے اور گھر میں اور وہ نماز پڑھانا چاہتا پڑھا سکتا ہے کہ نہیں تو جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ مرد حضرات کے لئے اصل یہ ہے کہ وہ مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں فرض نماز لیکن اگر وہ کسی عوضر کے واسے گھر پر ہیں جیسے آج کل کرونا کا معاملہ ہے اور مسجدوں میں جانے پر پابندی ہے تو گھر میں سمنواہ پڑھتے ہیں تو ایسی صورتحال میں ایک مرد امامت کر سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن وہ امامت کرے گا تو اس کے پیشے پہلے مردوں کی صف لگے گی جو گھر میں بچے ہیں ہمارے حضرات ہیں ان کی صف لگے گی اور اس کے بعد میں پیشے خواتین کھڑی ہوں گی اس کی دلیل میں موجود ہے سعی بخاریہ اور سعی مسلم وغیرہ کی روایت ہے آنس میں مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے گیا ایک دعوت لے گئی ان کی اور اس نے گھر پہنچ گھر آئے اور کھانا کھایا تو اس کے بعد کہا کہ چلو اب میں تمہیں نمائی پردار دیتا ہوں تو آنس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کھڑے بیئے اور ایک چٹائی بچھایا جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے بیئے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کھڑے بیئے یعنی امام بنے وَأَسَفَفْتُوَ الْيَتِيمَ وَرَآَهُ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں اور یتیم ہم دونوں نے سب بندی کی یعنی آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور اس کے پیچھے آناس رضی اللہ عنہ اور ساتھ میں ایک یتیم اور والعجوز من مرائینا اور جو ایک خاتون تھی وہ سب سے پیچھے کھڑی ہوئی فَصَلَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ سِمْ رَكَاتَنِ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو رکعت نماز پڑھائی یہ دلیل ہے کہ گھر پہ مرد حضرات بھی امامت کروا سکتے ہیں لیکن اس کا طریقہ ہوگا کہ مرد آگے ہوگا اور اس کے پیچھے مردوں کی صف ہوگی گھر میں جو مرد ہوں گے بچے ہوں گے ان کی صف ہوگی اور اس کے بعد میں سب سے لاشت میں خواتین کی صف لگے گی تو یہ طریقہ بھی درست سے یہ ایک روایت ہے اور بھی کئی روایتیں ہیں کہ گھر پہ آدمی ایک آدمی نماز پڑھا سکتا ہے فرض نماز پڑھا سکتا ہے اگر وہ اتفاق سے گھر پہ ہو کسی عذر کی بینہ پر یا اگر کبھی کبھار جو تحجید کی نماز ہے اس کو بھی جماز سے اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے پڑھا سکتا ہے اسی طرح ترابی کی نماز ہوتی ہے اس میں اگر گھر پہ سب مل کے پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں ایک مرد پڑھا سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے امیدی کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ہم ایک بار پھر آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھینا چاہتے ہیں ان کے جوابات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنے سوالات بھیجیں یا آوڈیو میں بھیجیں یا تحریری شکل میں لکھ کر بھیجیں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں موصول ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے سوال پوچھنے کے جو بھی حاصل و ضوابط ہیں جو بھی آداب ہیں سب کا حاصل حاضر رکھیں بالخصوص دھیان لے کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ پر مشتمل ہو اس طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی کسی کی ضرورت ہو اس کا تعلق عمل سے ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنے نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں این جیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک پہنچیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں تو آئیے آگے بڑھتے ہیں کچھ اور سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں انگلہ سوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور کے حالے سب حضرت ٹھک ٹا کے حضرت ہم یہ معلوم کر رہے تھے عورت کے سنگار میں جو یہ لالی ہوتی ہے تو اس کے لئے منع ہے جائج ہے یا منع ہے یا حرام ہے یعنی بتاتے تھے کہ پہلے کھنجیر کا خون آتا تھا اس میں تو ابھی اس کو لگانا یوز کرنا صحیح ہے غلط ہے حرام ہے یا حلال ہے آپ بتائیں گے ٹھیک ہے السلام علیکم یہ ایک بھائی صاحب ہیں ان کا کہنا ہے کہ عورتیں میک اپ میں جو لالی وغیرہ لگاتی ہیں وہ کھنجیر کا خون رہتا ہے تو یہ حلال ہے کہ حرام ہے تو بھائی یہ معلومات آپ پتہ نہیں کہاں سے لے کر آئے ہیں ہمارے پاس تو ایسی کوئی ریسرچ نہیں ہے کہ عورتیں جو لالی وغیرہ لگاتی ہیں کوئی سنگو خنزیر کے خون وغیرہ سے بنتا ہے ایسی کوئی معلومات ہمارے پاس نہیں ہے اگر کوئی پختہ ریسرچ ہے کسی کے پاس کچھ چیز ہے تو وہ سامنے پیش کرے تو آدمی اس پر غور کرے لیکن ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں سنی ہے اور ایسی کوئی ریسرچ ہمارے سامنے نہیں ہے اصلا یہ ساری چیزیں جائز ہیں اس میں بناو سنگار کی چیزیں ہیں خواتین کے لئے جائز ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں کتنی سچائی ہے ہمارے پاس اس کی کوئی ریپورٹ نہیں ہے ہمارے پاس ایسی کوئی ریسرچ نہیں ہے اور آپ صرف ایسے سوال میں یہ بات کہنے ہیں دعویٰ کر رہے ہیں اس کا کوئی ثبوت کوئی پروف کوئی ریسرچ کوئی ایویڈنس ہے کچھ نہیں کیسے ہم آپ کی یہ بات سن کے کہہ دیں کہ وہ سور کے کھون سے بنتا ہے تو ایسی کوئی بات جو ہے ہماری نظر میں نہیں اس لئے ہم تو اس کو ناجائج اور حرام نہیں کہہ سکتے اگر کوئی پختہ ثبوت ہے کسی خاص قسم کی لالی کے بارے میں تو چلو اس کو الگ لے کے آدمی غور کر سکتا ہے لیکن یہ جو بہت ساری قسم کی لالی آتی ہیں یا عورتیں جو لگاتی ہیں تو ان سب کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ وہ سور سے بنتا ہے یہ بہت ہی ہے جو غریب بات ہے اور ایسی بات ہمارے سننے میں نہیں آئی اس لئے اصلا کیا چیز ہے وہ جائز ہے ہم بلا وجہ جو ہے اس کو منصوب نہیں کر سکتے سور کی طرف سے فلان کی طرف سے وہ اصلا وہ چیز جائے جب تک یہ نہ پتا چلے کہ اس میں کوئی گھڑ بڑی ہے تب تک بظاہر جو چیز دیکھ رہی ہے اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا کہ وہ جائز ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں اور میں دیکھئے یہ چیز آپ کے لئے واضح ہوگی ہوگی آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم میرا ایک اور سوال تھا کہ میں یہاں پہ شپ پہ کام کرتا ہوں تو یہاں پہ جو جو بھی کھانے پینے کا سامان ہے تو ہم بھار سے آرڈر کرتے ہیں اور سٹور کرتے ہیں تو اس میں چیکن بھی آتا ہے مطن بھی آتا ہے کٹا ہوا آتا ہے تو کیا وہ کھانا جائز ہے یا نہیں کیونکہ وہ حلال ہے یہ ایک بھائی صاحب کا سوال ہے یہ شپ میں شاید کام کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس جو مطن آتا ہے تو پتہ نہیں وہ حلال ہے حرام ہم اس کو کھا سکتے کی نہیں لیکن بھائی صاحب نے ایک بات اور بھی کہی ہے کہ اس پہ کچھ سٹیمپ ہوتا ہے مہر لگی ہوتی ہے کہ حلال ہے یعنی اس پیکٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ وہ حلال ہے شاید اس کے زبیہ کے بارے میں لکھا ہو کہ کس طرح سے زبا کیا گیا کبھی کبھی لکھا ہوتا پیکٹ میں زبیہ اللہ طریقہ تل اسلام وغیرہ وغیرہ ایسے کچھ لکھا ہوگا تو اگر اس پہ باقعدہ لکھا ہے پیکٹ پہ کہ اسلامی طریقے کے مطابق زبا کیا گیا ہے حلال ہے تو بظاہر تو وہ چیز ٹھیک ہے اس کو آپ کھا سکتے ہیں جب اس میں لکھا ہوا ہے کچھ لوگ یہ شہادت دے رہے ہیں کہ یہ اسلامی طریقے پر زبا کیا گیا ہے یہ ٹھیک ٹھاک ہے تو بلا وجہ کیوں شک کریں گے اس میں اگر کوئی ثبوت ہے کوئی پروف ہے کہ یہ چیز مشکوک ہے یا غلط دکھا ہوا ہے یہ جو خبریں دے رہے ہیں جو لکھ رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے آپ اس کو کنارے کر دیں مت کھائیں لیکن ایسے ہی اپنے اندر شک پیدا کرنا کہ نہیں یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے اس طرح کے شک پیدا کریں گے تب تو آدمی اپنے گھر کے علاوہ کہیں ایک لکمہ نہیں کھا سکتا ہے آپ ہوتل میں جائیں گے وہاں پہ مٹن کھانا ہوتا ہے چکن کھانا ہوتا ہے کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کی یہ مٹن کس طرح سے کہاں سے آیا ہے کس چیز کا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ لوگ یہ غلط کام کرتے ہیں اپنے لوگ تو کتے جوا کر کے کلا دیتے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں امکانات ہیں لیکن بغیر پختہ ثبوت کے ایک حلال چیز کو تو ہم یہ قیدیں کیلئے حرام ہے خاص طور سے جبکہ پیکٹ پر لکھا ہوا ہے کہ یہ حلال ہے حلال طریقے سے زبے کیا گیا ہے ان سب کے باوجود یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ اپنی طرف سے شک پیدا کر کے اور کہیں کہ ہم اس کو نہیں کہیں گے ہاں اگر کوئی آدمی ایسے ہی اپنے طور سے استناب کرنا چاہتا ہے مطمئن نہیں ٹھیک ہے استناب کریں لیکن وہ پوری دنیا والوں کے لئے قیدیں نہیں حرام ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے آپ کا دل اگر مطمئن نہیں آپ مت کھائیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن کوئی آدمی ایسے ایک عمومی فتوہ نہیں ریلیز کر سکتا ہے کہ بھائی شپ پہ جو بھی گوس آتا ہے مٹن آتا ہے آپ اس کو نہیں کھا سکتے جبکہ اس پر لکھا ہوا ہے آپ خود کہہ رہے ہیں اس پر لکھا ہوا ہے کہ یہ حلال ہے تو ایسی کوئی وضاحت موجود ہے اس کے باوجود بگر ثبوت کہ ہم کیسے کہہ دیں گے کہ وہ حلال اور حرام ہے تو بظاہر یعنی ظاہری جو چیز نظر آتی ہے وہی دیکھ کر حکم لگتا ہے اندر جو ہے خود بریت کر کے اور ایسے ذن اور تخمین سے اپنی سوچ سے جو ہے کوئی فیصلہ نہیں کرے گا کہ یہ چیز حرام اور ناجائز ہے تو بظاہر اگر یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ ٹھیک ٹھاک ہے باگر اس پر لکھا ہوا ہے تو اس پر اعتماد کر کے کھایا جا سکتا ہے کوئی کھا رہا ہے تو حلال ہے جائز یہ کھا سکتا ہے ہم اس کو نہیں رو سکتے ہاں جس کو ثبوت مل گیا جس کے پاس پختہ ثبوت ہے کہ یہ چیز غلط ہے غلط جگہ سے آ رہی ہے اور جہاں پہ ایسا ہو رہا ہے تو وہاں کی حد تک صرف وہاں کی حد تک یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ حرام ہے پوری دنیا والوں کے لئے نہیں ہر شپ میں نہیں جہاں اگر کہیں کچھ گڑ بڑی ہوئی ہے تو صرف وہی کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے باقی پوری دنیا والوں کے لئے نہیں کھا سکتا ہے کہ کوئی اچھی چیز نہیں کھا سکتا ہے ہمیں دیکھیں آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ کیا آج جارہا ٹھیک ہے شیخ ایک مسئلہ ہے میں ایک سال پہلے میں سعودی میں رہتا ہوں کسی سے بات ہوئی تھی کہ مطلب مسجد بنوا رہے تھے گام میں تو دو ہزار ریال دینے کے لئے تو مجھے اس وقت نہیں دیئے تھے تو بعد میں مسجد یہ ریڈی ہو گیا تو اب پیسہ ملا ہے تو میں کیا کروں کسی گریب کو دے دوں یا اس مسجد میں مسجد کا کام پورا فینیس ہو چکا ہے کسی گریب کا سادھی ہو یا کوئی گریب محتاج ہو اس کو دینا اچھا ہے یا نہیں یا لاجب ہی مسجد میں دینا چاہیے برائے مہربانی کریں یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ کہیں پہ مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی اور سعودی عرب کے کسی بھائی نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ دو ہزار ریال میں دوں گا تو بروقت وہ نہیں دے سکے اور مسجد تعمیر ہو چکی سارا کام مکمل ہو چکا اب انہوں نے دیا ہے دو ہزار روپے جو انہوں نے وعدے کیے تھے وہ دیئے تو ان کا کہنا ہے کہ اب ہم اس رقم کو کیا کریں کہاں پر صرف کریں تو بھائی اس کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ آپ صاحب رقم سے کانٹیٹ کریں رابطہ کریں ان کو حقیقت حال بتائیں کہ مسجد تو بن چکی ہے بروقت آپ کی طرف سے پیسہ نہیں مل پایا تو اب جو آپ رقم دے رہے ہیں تو یہ کام تو ہو چکا ہے تو اب اس رقم کا کیا کریں آپ جہاں پہ کہیں وہاں استعمال کر سکتے ہیں تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ غریبوں پہ صرف کریں یہاں کریں ایک آدمی اگر مسجد کے نام پہ دے رہا ہے یعنی مسجد کے لیے دے رہا ہے کہ مسجد کے مسرف میں لانا ہے تو کوئی بھی آدمی اپنی طرف سے اس کو ادھر ادھر صرف نہیں کر سکتا یہ امانت میں خیانت کی بات ہو گئی اللہ کی نبی استسم کی حدیث ہے منافق کی نشانی یہ ہے کہ جب امانت اس کو سوپی جاتی ہے تو اس میں وہ خیانت کرتا ہے تو اگر مسجد کی تعمیر کیلئے کسی نے رقم دی ہے تو امانت کا تقاضی یہ ہے کہ اگر اب اس رقم کی ضرورت نہیں ہے مسجد بن چکی ہے تو آپ صاحب رقم سے بہت ہی واضح طور پر کہیں اس کو بتائیں کہ مسجد تو بن کے تیار ہو چکی ہے اب اس رقم کا کیا کریں ایک شکل ہی ہو سکتی ہے کہ مسجد کے اخراجات آگے بھی رہتے ہیں تو آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسجد تو بن کے تیار ہو چکی ہے لیکن مسجد کے جو اخراجات ہیں یہ رقم ہم آپ کی اس میں لگا سکتے ہیں اگر آپ کہیں اگر وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو اسی اکر لیجی اور اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں کسی غریب کو دے دے تو آپ غریب کو دے دیں تو بہرحال وہ اس پیسے کا مالک ہے اس نے مسجد کے لیے دیا تھا اب آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں اس کی ضرورت نہیں ہے تو آپ اپنی مرجی سے اس کو ادھر ادھر نہیں لگا سکتے آپ کو وہ پیسہ کہیں اور پر صرف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ صاحب مال سے اجازت لیں اجازت لینے کے بعد ہی آپ اس کو کہیں اور لگا سکتے ہیں اور اگر اس سے کانٹیکٹ نہیں ہے رابطہ نہیں ہے اور آپ نے پیسہ لے لیا ہے مسجد کے لیے اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے تو رابطہ نہیں ہو رہا تو کم سے کم اتنا کر سکتے ہیں کہ دنیا میں بہت ساری جگہوں پر مسجدیں بن نہیں ہیں اس آدمی نے مسجد بننے کے لیے پیسہ دیا تھا تو آپ بہت سارے لوگ ہیں ہزاروں لوگ ہیں جو پیپر لے کے گھوم رہے ہیں کہ ہم نازل کے زمین خرید رہے ہیں مسجدیں بنانا چاہتے ہیں آپ وہاں پہ دے دیجئے آپ اس کو غریب کے حوالے کیوں کریں گے وہ آدمی غریب کے لیے نہیں دے رہا ہے مسجد کے لیے دے رہا ہے تو آپ اسے دوسری جگہ کیوں لگا دیں گے تو دوسری جگہوں پر جو مسجد بننے آپ وہاں دے دیں تاکہ اس کے جو عارضو ہے اس کے جو تمنا ہے اور جس مقصد کے تحت اس نے دیا ہے تو مقصد اس کا پورا ہو جائے تو خلاصہ یہ کہ اگر آپ نے مسجد کی تعمیر کے لیے دو ہزار ریال کے رقم موصل کی ہے تو اسے آپ کو وہی پر لگانا ہوگا اس کے علاوہ کہیں اور نہیں لگا سکتے اگر صاحب رقم زندہ ہے تو آپ اس سے رابطہ کریں بتائیں صورتی آل بتائیں اگر وہ اجازت دیتا ہے کہ بھئی مسجد بن گئی اب آپ اپنی مرجی سے جاں چاہو نیک کام میں خرج کر دو تو کوئی بات نہیں آپ اس کو خرج کریں لیکن اس کی اجازت کے بغیر آپ کسی اور جگہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے امید ہی کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد شفاق میں اتراخن جسپر سے بول رہا ہوں سیخ صاحب میرا سوال یہ تھا کہ شادی میں جیسے سہرہ باندھنا گیر سرائی ہے یعنی سہرہ نہیں باندھ سکتے تو کیا پگڑی باندھ سکتے ہیں جو کپڑے کی پگڑی باندھتے ہیں اور کیا یہ نوٹوں کا ہار جو گلے میں ڈالتے ہیں یہ جائز ہیں یہ ڈال سکتے ہیں یا فلوں کا ہار ڈال سکتے ہیں گلے میں اس کی وجہات فرمائے ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں محمد شفاق صاحب ان کا سوال یہ ہے کہ شادی میں سہرہ باندھنا یہ گیر شرعی ہے تو کیا اس کے جگہ پگڑی باندھ سکتے ہیں اسی طرح کہتے ہیں کہ نوٹوں کا ہار پہنتے ہیں وہ پہن سکتے کی نہیں یا اس کے جگہ پھولوں کا ہار پہن سکتے کی نہیں دیکھیں یہ جن چیزوں کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں اسلام نے ان میں سے کسی کی کوئی تعلیم نہیں دی ہے اور شادی کے موقع پر ایسی کوئی چیز کا نہیں ہے مسلمانوں کی ہار یہ اسلامی کلچر نہیں ہے یہ اصل میں ہندووں کا کلچر ہے ہم اس ملک میں رہتے ہیں یہاں مسلمان بھی ہیں ہندو بھی ہیں وہ لوگ شادی کرتے ہیں تو اس طرح کا سہرہ باندھنا یہ نوٹوں کا ہار یہ سب وہ ہے اور وہاں سے مسلمانوں نے کاپی کیا ہے اب جب ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ دوسروں کی رسم ہے اس کی کاپی نہیں کرنا چاہیے تو یہ سوچتے ہیں کہ کسی طرح سے اس کی کوئی شکل بن جائے تو یہ غلط بات ہے جو چیز دوسروں کی ہیں اس سے چھوڑ دیجئے اور اسلام نے جو طریقہ بتایا ہے اس پر عمل کیجئے شادی ویسے ہی اتنی مشکل بن چکی ہے تو اس پر اور بوچ مٹ ڈالیے بلکہ اس کو ختم کیجئے رسم و رواج جو اسلام کا طریقہ بلکہ سادہ طریقے سے شادی ہوتی ہے اسی کی کوشش کیجئے سنو نبی دعوت بغرہ کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی قوم کی مشابت اختیار کرے گا تو انہی میں سے ہو جائے گا اس لئے یہ شادی بیا ہے جس کے بارے میں اسلام نے خصوصی تعلیم دے کے رکھی ہے اور پوری رہنمائی کر کے رکھی ہے کہ اذا تزوجل عبد جب بندہ شادی کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے تو اس کو آدھا دین کہا ہے کہ آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے اور صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کا ڈالے یہ حکم ہے اللہ کے نبی کا اور ابن ماجہ وغیرے کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نکاح میری سنت ہے جو میری سنت پر عمل نہیں کر گا وہ ہمیں سے نہیں ہے تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس کو دین کہا گیا ہے اللہ کے نبی نے اسے اپنی سنت کہا ہے تو جو چیز نبی کی سنت ہے وہ نبی کی طریقے کیوں مطابق ہونی چاہی ہے کہ اللہ اکی نبی سلم نے اس کا کیا طریقہ بتایا ہے اور کچھ اور چیزوں کی اگر گن جائش اللہ اکی نبی سلم نے دی ہے تو اس کی بھی گن جائش ہے لیکن یہ کہ اللہ اکی نبی اسلم کا طریقہ چھوڑ کے جو چیز نبی کی سنت ہے آپ سوچیں کہ جو چیز ہمارے نبی کی سنت ہے اس پہ عمل کرنے کے لئے ہم اس کا طریقہ کہیں اور سے جو ہے ایڈاک کریں کہیں اور سے لیں تو یہ بہت ہی غیر ماکو چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ نے جو طریقہ بتایا ہے شادی کا اور جو سسٹن دیا ہے اسلام نے شادی کا اسی کے مطابق ہم کو شادی کرنا چاہے آپ کہتے ہیں سہرہ نہیں بان سکتے پگڑی باننے تو زید کیا ہے آخر کہ سہرہ نہیں ہمیں کچھ چاہیے چلو سہرہ کو ہٹا گیا اس کو ریپلیس کر لیتے ہیں پگڑی سے یہ سوچ کہاں سے آئے گا ضرورت کیا ہے تقاضی کیا ہے ضعی باننا مد بانی ہے لیکن اس کو پگڑی سے ریپلیس کرنا یہ کیا طریقہ ہے بلکہ عام طور سے اگر شادی کے وقت ایک دولے کو زیب و زینیت تک تیار کرنا ہے اچھے کپڑے پہننا ہے پہن سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں تو عام جو طریقہ ہے اچھے کپڑے پہننے کا اس طریقے پہن لے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایک خاص قوم کے کلچر کو ایڈاپ کرنا شادی کے موقع پر اور ان کی کوپی کرنا یہ بہت خطرناک چیز ہے جو حدیث ہے اس کو پھر سے ذہن میں رکھیں من تشبہ بی قوم فاومن ہوں جو کسی قوم کی مشابت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا تو اسلام نے پورا طریقہ آپ کو بتایا کچھ کمی نہیں ہے شادی کا پورا طریقہ بتایا ہے کہ شادی کیسے کی جائے کس مقصد کے تیت کی جائے اور ایک بہت اہم چیز ہے جو لوگ بھول جاتے ہیں وہ یہ سید بخاری کی پہلے دی عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے تو یہ اللہ ہے کہ نبی کی سنت ہے تو سنت پر عمل کرنے کا ثواب ہوتا ہے لیکن ہمارے دل میں یہ نیت ہوتی کتنے لوگ شادی کر لیتے ہیں بچے بھی پیدا کر لیتے ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے شادی کیوں کیا کسی سے پوچھو کہ بھئے تم شادی کیوں کر رہے ہو وہ سب کرتے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں یہ جواب ہے جواب یہ ہے کہ ہم اس لئے شادی کریں کیونکہ ہمارے نبی نے حکم دیا ہے اب نبی کے حکم کی پہلی بھی کی نیت اگر ہمارے دل میں ہوگی تو سواب ہوگا بخاری کے پہلے دی سے انمالامال ابنیات نیت جیسے ہوتی ہے اسے آپ کو سواب ملتا ہے ہم شادی کر رہے ہیں نیت کیا ہے نیت ہے کہ سماج کی پرمپرا ہے اس کو پورا کر رہے ہیں تو کیا خاک آپ کو سواب ملے گا نیت ہے ہونی چاہیے کہ سماج کی پرمپرا اس لئے ہم شادی نہیں کر رہے ہیں ہمارے نبی کا حکم ہے اس لئے ہم شادی کر رہے ہیں ہم سماج کی پرمپرا نہیں نبھا رہے ہیں ہم نبی کی سنت پر عمل کر رہے ہیں تو یہ جب سارے جذبات ہوں گے دل میں کہ اللہ کی نبی کا حکم ہے شادی کرنے کا ہم شادی کریں گے ہمارے نبی کی سنت ہے ہم شادی کریں گے تو جب یہ سب چیزیں دل میں آئیں گے تو ایٹومیٹی خود بخود ہمارا دل اس طرف چلا جائے گا کہ نبی نے شادی کیا نبی کی سنت تو کیسے لیکن چونکہ ہمارے ذہن میں کیا ہے کہ ہمارے سماج اور ہمارے کلچر میں یہ پرمپراہ ہے شادی کرنا تو ہم اسی کلچر کو دیکھتے ہیں کہ کیسے شادی ہو رہی ہے وہ اسے ہم کو کرنا ہے تو سب سے پہلے ذہن میں الائی ہے کہ نبی کا حکم ہے اس لئے ہم شادی کر رہے ہیں نبی کی سنت ہے اس لئے ہم شادی کر رہے ہیں تو نبی کا حکم کیسے ہے نبی کی سنت کیسے ہے وہ خود بخود ہمارے ذہن میں اس کے تقاضی پیدا ہو جائیں گے تو خلاصہ یہ ہے کہ شادی کے وقت یہ جو رسومات ہیں یہ غیر شرعی ہیں یعنی اسلام کے بتائے بھی نہیں ہیں اس لئے ان سب کو تر کرنا چاہیے ان سب کو ختم کرنا چاہیے اور جو صحیح طریقہ ہے شادی کا اس کو اپنانا چاہیے تاکہ شادی زیادہ زیادہ آسان ہو امید ایک کے بعد آپ کے لئے واضح ہوگی ہوگی ناظرین وقت ختم ہو چکا ہے ہم آج کا پروگرام یہی پر ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھینا چاہیں تو اس کرین پر جو نمبر شہرہ اسے نوٹ فرما لیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیس سکتے ہیں ویڈیو میں یا آوڈیو میں یا تحریر شکل میں لکھ کر لیکن یاد رکھیں کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چلتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رہے کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفات اور مشتمل ہو اسی طرح آپ کا سوال بمقصد ہو اس کے جواب کی ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی منقی جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں ناظرین اسی کے ساتھ یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اب دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی